اسلام علیکم ناظرین پروگرام اکس جہاں میں آپ کا مزبان عامر حمد عثمانی آپ کی خدمت میں حاضر اور آپ دیکھ رہے ہیں میسیج ٹی وی ناظرین گزشتہ دنوں سوشل میڈیا پر کچھ چیزیں بہت زیادہ وائرل رہیں ان میں ایک چیز ٹویٹر پر ایک ٹرین ٹاپ کر رہا تھا مسلسل انجینئر محمد علی مرزا کے حوالے سے چونکہ انہوں نے گزشتہ دنوں کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کے حوالے سے ایسی گفتگو کی انجینئر صاحب کی یہ گفتگو سامنے آئی سوشل میڈیا پر جب انہوں نے اس طرح کے جملے استعمال کیے کہ وہ اگر نعوذ باللہ قبر سے اٹھ کر بھی آ جائیں تو میں ان کے ساتھ ایسا کروں گا اگر ہم اس زمانے میں ہوتے تو ہمارا یہ کردار ہوتا بغیرہ میں تو کہتا ہوں اہل سفین قبروں سے نکل آئے نا اور ان نکلنے والوں میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ مجمعین ہی کیوں نہ ہو تو ہم انہیں کہیں کہ حضرت ہماری قسمت اچھی ہے کہ ہم آپ کے زمانے میں نہیں ورنہ آپ کے اوپر تلوار ہم سونت لیتے اور آپ کی قسمت اچھی ہے کہ آپ ہم سے بچ گئے تو اب آپ تلوار سے بچ گئے ہیں لیکن زبان سے نہیں بچیں گے اس طرح کے کچھ جملے انہوں نے استعمال کیے جس سے مذہبی جو جذبات ہیں وہ مجروع ہوئے تو ہم نے سوچا کیوں نہ ذرا عوامی سروے کیا جائے اس حوالے سے اور باہر نکل کر لوگوں سے ہم ایک جرنل سوال کریں اس وقت ہم شعرہ فیصل پر موجود ہیں کراچی کی معروف اور مصروف ترین شعرہ ہے شعرہ فیصل یہاں ہم آئے ہیں اور یہ جو آنے کا مقصد ہے وہ ایک ہی ہے کہ ہم لوگوں سے یہ سوال کریں کہ اگر آپ کے دادا یا آپ کے والد کے بارے میں کوئی اس طرح کا جملہ گئے آپ سے کہ اگر وہ قبر سے اٹھ کے آ جائیں تو میں ان کے ساتھ ایسے ایسے کروں گا تو آپ کے کیا ریاکشن ہوگا اس بارے میں آئیے چلتے ہیں اور عوام سے کچھ سوالات کرتے ہیں ہمارے ساتھ صاحب موجود ہیں سر آپ کا نام جان سکتے ہیں آپ کے والد صاحب زندہ ہے ماشاءاللہ دادا سے ملاقات ہوئی ہے لیکن نائنٹی فائم میں ان کا اندقال میں آپ سے ایک بہت جرنل سوال کرنا چاہتا ہوں ایک نفسیات ہے ظاہر ہے ہر انسان کے ریلیٹیوز ہوتے ہیں اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ آپ کے دادا کا جو انتقال ہوگی ہے وہ قبر میں اگر وہ قبر سے اٹھ کے آ جائیں تو میں ان کے ساتھ ایسے ایسے کروں گا اس پر آپ کا ریاکشن کیا ہوگا اگر میرے دادا کے مطالق وہ ایسے کہے گا تو ظاہر ہے غصہ ہی آئے گا بلکل آئے گا یہ جرنل بات نہیں ہے کہ میں بولو نہیں اگر میرے دادا نے اس کے ساتھ غلط کیا ہوگا تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا لیکن نہیں اگر میرے دادا کے ساتھ وہ کوئی بتتمیزی کرے گا تو مجھے خصہ آئے گا تو اگر یہ جو صحابہ اکرام ہے یا جو انبیاء اکرام ہے ان کے حوالے سے کوئی اگر اس طرح کی بات کرتا ہے انبیاء کی توہین تو خیر ایک بلکل ہی الگ بات ہے صحابہ کی بھی توہین جو ہے نا اس کا کوئی بھی مسئلہ وہ اجازت نہیں دیتا آپ کو میں بتا ہوں میں اہل تشریف سے ہوں ٹھیک ہے اور ہمارے یہ واضح فتوہ ہے کہ اہل سنت کے مقدسان کی توہین حرام ہے جیسے اب مثال کے طور پر ایک لفظ ہے شراب حرام ہے ٹھیک ہے آپ اس میں اتنا پانی ڈال دو یہ وہ سب ایک جنرل بات ہے کہ فتوہ آگیا ہے حرام ہے حرام ہے تو حرام ہے حرام ٹھیک ہے صاحب بہت شکریہ ہمارے ساتھ ایک صاحب موجود ہیں یہاں راہ چلتے ہوئے ان سے سوال کرتے ہیں وہی والا صاحب آپ کا نام عبداللہ آپ کے والد صاحب زندہ ہیں نہیں ان کا انتقال ہو گیا کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کے والد صاحب قبر سے اٹھ کے آ جائیں ان کے بارے میں کوئی غلط جملہ کہتے ہیں کہ میں ان سے ایسے کروں گا آپ کا کیا جواب رییکشن کیا ہوگی رییکشن تو میرا غلط ہی ہوگا پھر ان کے مطلق یعنی آپ غصہ کریں گے غصہ کروں گا میں اگر آپ کے والد کے مطلق کوئی بات کرے تو آپ کیا چھپ رہیں گے نہیں میں کیسے چھپ رہوں بالکل غصہ کروں گا بنتا ہے کوشش یہ کروں گا اس کو چماٹ مار ہوں اس کے موہ پہ سر آپ کا نام شہریار خان اگر کسی کے والد کا انتقال ہو جائے اور کوئی اور شخص اس کو آ کے یہ کہے کہ اگر آپ کے والد قبر سے اٹھ کے آ جائیں تو میں اس کے ساتھ ایسا کروں گا کوئی غلط جملہ اس سامنے والے کا رییکشن کیا ہوگا غصے والا ہوگا وہ اس سے غلط ریکٹ کرے گا لازمی کہا دیں غلط ریکٹ کرے گا کیوں کیونکہ جب وہ فوت ہو جاتا ہے دوبارہ آ نہیں سکتا اس کو چاہیے کہ نہ کرے باہر کے انسان کی جذبات اس طرح ہیں کہ وہ غلط ریکٹ کرے گا اس پر یعنی جس سے محبت ہوتی ہے اس کے بارے میں وہ غلط جملہ پڑتا ہے ناظرین ہمارے ساتھ یہاں ماشاءاللہ سر موجود ہے سر آپ کا نام جان سکتا ضرور کسی کے والد کا انتقال ہو گیا ہے ٹھیک ہے اور دوسرا شخص اس کو کہتا ہے کہ اگر تمہارے والد قبر سے اٹھ کے بھی آ جائے تو میں ان کے ساتھ جو ہے نا ایسا ایسا کروں گا کوئی غلط جملہ ان کے بارے میں کہتا ہے تو سامنے والے شخص کا رییکشن کیا ہوگا ظاہرے بعد ایسا بات کیا ظاہرے ایک آدمی جب بھر جاتا اس کے رسپیکٹ ہوتی ہے آپ اس طرح کہو گے تو ظاہرے بعد سائیڈ ریاکٹ کریں آپ کا نام جان سکتا میرا نام گوپال داس اچھے سر یہ بتائیے کہ آپ کے والد صاحب زندہ ہے نہیں سر آپ کے دادا یا نانا وہ بھی اندکال ہو گئے اچھا اگر آپ کو کوئی یہ کہے کہ آپ کے دادا یا آپ کے والد اگر قبر سے اٹھ کے آ جائیں تو میں ان کے ساتھ ایسے ایسے کروں گا تو کوئی اگر آپ سے یہ جملہ کا ہے تو اس جملے کے جواب میں آپ کا رییکشن کیا ہوگا آپ کیا بولیں یہ ہوئی نہیں سکتا یہ نہیں ہو سکتا نہیں مثال اگر کوئی کہے دے تو ظاہر ہے آپ غصے میں آئیں گے آپ غصے میں آنگا کہ تم نے اتنی حمد کیسے کہ میرے والد کے اندر بارے میں اور میرے دادا کے بارے میں اس سے بولنے کی آپ کو حمد کیسے ہوئی تو ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں یہی لوگوں کے جذبات ناظرین اس عوامی سروے کے ذریعے جو آپ کے سامنے بھی پیش ہوا اس میں ہم نے ایک سوال اٹھایا وہ سوال یہ تھا کہ وہ شخص جس سے آپ محبت کرتے ہیں جس سے آپ کا دلی لگا ہوئے اس کے بارے میں کیا کوئی نازبہ جملہ آپ سن سکتے ہیں برداشت کر سکتے ہیں کوئی اس کے بارے میں کوئی غلط گفتگو کرے وہ آپ برداشت کر پائیں گے پھر چے جائے کہ وہ شخص مر چکا ہو اور وہ آپ کا والد ہو وہ آپ کا دادا ہو اس کے بارے میں کوئی یہ کہے کہ اگر اس کو قبر سے اٹھ کے آجائے تو میں اس کے خلاف تلوار اٹھا دوں گا میں اس طرح کی بات کر لوں گا تو کیا آپ وہ جملہ برداشت کر پائیں گے تو عوام گری ایکشن یہی آیا ہے جواب یہی آیا ہے کہ نہیں بالکل نہیں ہم یہ چیز برداشت نہیں کر سکتے ان سے ہماری محبت ہے ان سے ہمارا دلی لگاؤ ہے تو ان کے حوالے سے ہم کوئی نازیبہ گفتگو برداشت نہیں کر پائیں گے ہم اس کے ذریعے یہ پیغام دینا چاہیں گے کہ صحابہ اکرام ہو یا انبیاء اکرام کی ذات مبارکہ یہ سب مسلمانوں کے لئے ریڈ لائن ہے اگر ان کے حوالے سے کوئی گفتگو ایسی ہوتی ہے جو نازیبہ ہو غیر محتاط ہو توہین آمیز ہو جس میں بیعدبی کا ایک کہیں سے شائبہ بھی نظر آ رہا ہو تو ایسی گفتگو مسلمان برداشت نہیں کر پاتے اور لا محالہ وہ ادم برداشت غضب اور غصے میں بدلتا ہے اور پھر وہ چیز اشتہال میں بدلتی ہے تو آج کے اس پروگرام کے توسط سے اس عوامی سروے کے توسط سے ہم ان لوگوں سے یہ گزارش کریں گے کہ خدارہ جب صحابہ اکرام کے بارے میں گفتگو کریں جب انبیاء اکرام کے بارے میں گفتگو کریں تو اپنی زبانوں کو محتاط رکھا کریں یہ مسلمانوں کے جذبات مجروع کرتی ہے اس سے مسلمانوں کے دل زخمی ہوتے ہیں اور جب یہ دل زخمی ہوں گے تو اس سے بددعا نکلے گی تو یہ چیزیں ہمارے لئے اچھی نہیں ہیں